شیخ رشید حمد صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جو بات پوچھنا چاہوں گا جو وزیر آزم نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ اگلی اسمبلی میں آپ نہیں ہوں گے بہت بڑی بات کیس ہے کوئی تین مرتبہ ان کی سوئی میرے پہ بھسی ہوئی ہے مختلف جگہ پہ اور نہ میں پرائیم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں نہ مجھے غلط فہمی ہے کہ میری پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے جس مقصد کے لیے میں نے عوامی مسلم لیگ بنائی تھی میں اس میں کامیاب ہوں اور میں تمام لوگوں کو غریب لوگوں کو کہتا ہوں اب اس میں آ جاؤ اب ٹائم آ گیا ہے اس لیے کہ قومی اسم میں چیلنج قبول کر اللہ کو پتا ہے جی ڈاکٹر دانش کل کوئی ہوگا نہیں ہوگا کیا سمبلیاں میں ساتھ ساتھ دفعہ آپ نمبر بان چھتا ہوں انہیں یقین ہے سر کہ اگلا الیکشن اسی سسٹم کے تحت انہیں اور انہوں نے جیتنا ہے ہمیں تو یہ اگر یہ قانون یہ ذابطہ یہ ایڈمیسٹریشن یہ سارے حالات یہ پولیس یہ پٹواری یہ مالخانہ اور یہ سارے رہے تو قائد عظم بھی انسانی جی سکتا ہے یہ رہے گا سر اچھا اللہ کو بتایا اللہ کو بتایا سر ہم نے بڑے بڑے نامصد حالات میں علامہ اقبال ان کے مقابلے میں آ جائے علامہ مشرقی آ جائے کیونکہ لیکن یہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب نواز شریف صاحب کی اس گوالمنڈی میں زمانت ضبط ہوئی لوگوں کو تاریخ نہیں یاد سیاست کی ہم سیاست کے جلسہ جلسہ جلوس جلوس کھیل کے آئے ہیں ہم کوئی جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداواز پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ مالک ہے ہم نہیں ہے سر اب ادھر سب کچھ ہے سر سب کچھ لے لیں جی جب یہ قوم بڑی عظیم قوم ہے جب یہ بلٹے گی جب یہ نکلے گی ساری دنیا مایوس ہے میں سمجھتا ہوں روز لوگ ہمارا پرگرام کیوں دیکھتے ہیں نہیں ہم کوئی سکولر ہیں ہم کوئی برکلے سے پڑے ہیں ہاؤورٹ سے پڑے ہیں ایسک سے پڑے ہیں سیسک سے پڑے ہیں ہم ٹاٹ کی پڑے پڑائی ہیں ہمارے اندر سچ ہے سچ قوم کو تسلیم کرنا چاہتی ہے بدنصیبی یہ ہے نمبر ون اپوزیشن کٹھی نہیں ہے اپوزیشن کا ایک نکتے پہ کٹھا ہونا بہت ضروری ہے کیوں نہیں کٹھی ہے سر کوشش تو ہے دیکھیں پیپلز پارٹی بتائیں سر کیوں نہیں ہے پیپلز پارٹی کا کوئی یہ پتہ ہے کہ اگر نواز شریف اترتا ہے اور اس کا ٹرائل ہوتا ہے تو دیفینیٹلی اس کے بعد آصف زرداری صاحب کا بھی ٹرائل ہونے ہے پرشید شاہ کا بھی ہوگا چلیں آپ کیوں نہیں بولتے سر میں بول بول کے تھگیاں ہوں آپ گبراتے کیوں ہیں آپ تو ڈرنے والے نہیں ہیں سج بولتے ہیں سجی میرا خیال ہے میں نے ساری زندگی نمبر ون کی بات کی ہے میں کبھی یہ برانچ لائنوں کی طرف اور بچوں کی طرف نہیں جاتا یہ میری شان کے خلاف ہے فریال تالپور کہا میں نے تو نہیں کہا چیف جسٹس نے کہا کہ نوے عرب کے کتنے کروڑ روپیہ کا کیس ہے آصف زرداری اس کھیل سے اپنے آپ کو ریسکیو آپریشن چاہتے ہیں ریسکیو آپریشن سمجھے نہیں لوگ سر ریسکیو کس کو کہا لیکن آصف زرداری کی چھے ڈیمانڈز ہیں کیا مطلب فریال آصف اعلان آیان علی میں لکھ لوں یہ نام ہی نہیں اور میں تو بہت پہلے کہہ چکا ہوں یا اس کو بھی تو یا اس کو آنے دو کیس ختم کرو آ رہا ہے سر سنیں دسمبر میں آ رہا ہے یہ اللہ کو بتا ہے ابھی تو مسئلے سیٹل نہیں ہیں جی ابھی تو مسئلے سیٹل نہیں کون سے مسئلے سر وہ کہتے ہیں میرا ملک ہے جب چاہوں گا آوں گا اللہ کریں پارٹی کہتی ہے سر میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک دفعہ وہ آ رہے تھے اور پھر آل اف سرڈن وبرنا ان لوگوں کی ڈیوٹی لگی تھی جنہوں نے اسلام آباد ائرپورٹ پر ان کو آرسٹ کرنا تھا اب وہ آ رہے ہیں تو کیوں آرسٹ کیوں کریں گے سر ان کو ظاہر ہے کچھ تو ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ کیسز کی کیونکہ کل وہ مجھے کوٹ میں بلا لیں گے کہا ہیں لیکن سر جسے آرسٹ کرنا ہے جس کے انکشافات ہوئے ہیں بڑے بڑے لائر کہتے ہیں ایڈمیشن ہو گیا ہے تو اس کو تو آپ آرسٹ کرنی رہے ہیں دیکھیں میری گزارے سنے میں سمجھ گیا آپ کیا کہیں آپ مارڈر ٹاؤن کے باقی کی بات ایف آئی آئی آئر میں موجود ہے نام سر دیکھیں اس میں بنیادی بات جو انہوں نے ٹیم بنائی تھی جسٹس نجفی والی اس کی ریپورٹ جو ہے وہ یہ شائع نہیں کر رہے اور بارہ اس میں جو میجر اکیوز ہیں بارہ پولیس آفیسرز کو ٹاپ پولیس آفیسر کو انہوں نے بھگا دیا ہے پرموشن دے دی ہے کورس میں بھی دی ہے توکیر شاہ وغیرہ کو اور پوسٹنگ دے دی ہے دو بندے حساس اداروں نے پکڑے تھے وہ دونوں حساس ادارے کا مطلب فوجی ادارے ہیں آئی بھی یا سپیشل برانچ نہیں ہے معافی چاہتا ہوں میری لات کو لگی ہوئی ہے تو وہ پکڑ کے پنجاب پولیس کو پنجاب گورنمنٹ کو دی ہے انہوں نے بندے غیب کر دی ہیں بہت اہم کیس ہے تو احساس اداروں نے یہ غلطی نہیں کی کیا کرتے وہ ٹرائل کرتے اس کو وہ نہیں اس وقت کے حالات کچھ اور تھے آج کے حالات کچھ اور ہیں ڈاکٹر تائر القادری نے جس زبردست طریقے سے سٹینڈ ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو علامات آتا ہوں میں سارے بہت